بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر پر خوش حمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بچوں کو ملنے والے وظیف کی قسطیں جاری ہو چکی ہیں اور اس بار تمام لوگوں کو ان کے بچوں کی ڈبل قسط ملنی تھی لیکن سنگل قسط مل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کے ساتھ آنے والی دوسری قسط کو ضبط کر لیا گیا ہے وہ بچوں کو نہیں ملے گی اگر ملے گی تو اس کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا ویسے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ پچھلے چھ ماہ سے بے نظیر تعلیمی وظیف کی قسطیں روکی ہوئی تھیں لیکن اب ملنا شروع ہو چکی ہیں بس اب مسئلہ یہی ہے کہ دبل قسط کی بجائے سنگل قسط کیوں مل رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل اپ ڈیٹ کریں گے اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ دو ہزار چوبیس میں تقریباً تین لاکھ بینیفیشریز کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا جائے گا اور تین لاکھ نئی خواتین کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا تو آپ کس طرح بچ سکتی ہیں کہ آپ کو دو ہزار چوبیس میں بھی پیسے ملتے رہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو ویڈیو میں تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کیلمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازت رین ملومات آپ کو بھر وقت ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بے نظیر تعلیمی وظائف کے حوالے سے کیونکہ اس بار ڈبل قسط جاری ہونی تھی لیکن لوگوں کو سنگل قسط مل رہی ہے تو آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا دوسری قسط لوگوں کو مل پائے گی یا نہیں ملے گی یا ضبط ہو جائے گی تو یہاں پر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلے چھے ماہ سے دو قسطیں تعلیمی وظائف کوئی رکی ہوئی تھی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو سنگل قسط جاری کی جاری ہے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ابھی تک صرف سنگل قسط پہنچی ہے اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ڈبل قسط بھی پہنچ چکی ہے اسی طرح کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بچوں کے پیسے ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے تو اگر آپ نے بھی ڈبل قسط حاصل کرنی ہے تو مزید آپ کو دس پندرہ دن انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جنوری کے آخری ہفتوں تک تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ڈبل قسط فرام کر دی جائے گی اگر اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنی سنگل قسط بچوں کے وظائف کی حاصل کر لی ہے تو ان کی ایک قسط انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتوں تک آ جائے گی وہ اپنی یہ قسط بھی اگلی قسط کے ساتھ جنوری کے آخری ہفتوں میں جب ہی آتی ہے تو وہ حاصل کر پائیں گے یعنی بچوں کے تعلیمی وظائف کی ڈبل قسط ہی ملنی ہے صرف پیمنٹس ٹرانسفر کی وجہ سے کچھ لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں قسطیں نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں صرف ایک قسط آئی ہے تو جہاں پر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کا اندراج تعلیمی وظائف میں کروایا ہوا ہے تو وہ اپنے بچوں کو ریگولر بیسس پر سکول بھیجا کریں تاکہ ان کی سکول حاضری ستر فیصد سے زیادہ رہے کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جن لوگوں نے اپنے بچوں کا اندراج تعلیمی وظائف میں کروایا ہوا ہے تو تعلیمی وظائف ملنے کی اہم شارت یہ ہے کہ جو بچے انرولمنٹ کروا چکے ہیں ان کی سکول حاضری ستر فیصد سے زیادہ ہو اگر وہ اہل ہیں ان کو پہلے پیسے ملتے آ رہے ہیں اور انہوں نے کسی بھی سیمایی قسط سے پہلے والے تین مہینے سکول میں ریگولر حاضری نہیں دی تو پھر ان کی تعلیمی وظائف کی جو رقم ہے وہ روک دی جائے گی انہیں پیسے نہیں ملے گے اچھا اسی طرح یہ بات بھی ہم نے کیا ہے کہ تین لاکھ ایسے لوگ جو کافی عرصہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ تھے دوہزار چوبیس میں ان کو نا اہل کیا جائے گا اور ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کو اس پروگرام میں اہل قرار دیا جائے گا اور انہیں اسی طرح قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو ایسے تمام لوگ جنہیں تین سال جا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں اور اب انہیں کاسی قطر سے یہ میسج آیا ہے کہ آپ اپنا دوبارہ سروے کروالیں تو ان میں سے کافی سارے لوگوں کو اس پروگرام سے نہ اہل کر دیا جائے گا وجہ یہ ہوگی کہ وہ اب اس پروگرام کی اہلیت نہیں رکھتے اسی طرح کافی سارے ایسے لوگ جو بار بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہونے کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں اور حق دار بھی ہیں ان میں سے تقریباً تین لاکھ کے قریب خواتین کو اس پروگرام میں اہل کیا جائے گا اور انہیں قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو یہاں پر ایسے تمام لوگ جو پہلے تو پیسے لیتے آ رہے تھے اب اکاسی قطر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے تو وہ کس طرح بچ سکتے ہیں انہیں کبھی بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا فوراً انہیں بھلا کر دیا جائے گا اگر وہ دوبارہ سروے کروا لیتے ہیں تو پھر ففٹی ففٹی چانسز ہیں کہ ان کو دوبارہ سے پروگرام میں اہل کیا جائے یا نہ اہل کیا جائے یہ دوبارہ بعد میں فیصلہ ہوگا لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مستحق ہوں گے تو آپ کو اس پروگرام سے نہیں نکالا جائے گا لیکن سروے لازمی ہے تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اگر اکاسی قطر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے تو دوبارہ سروے لازمی کروانا ہے اگر نہیں کروائیں گے تو یقیناً آپ کے لئے بہت بڑی پریشانی کا مسئلہ بنے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی وزید نئی اپڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیا لانے کے باہن